جدو گرنی ایک نیک دل بادشاہ اپنے خوبصورت اور خوبصیرت بیٹے کا رشتہ کسی زاہد اور پریزگار خاندان میں کرنا چاہتا تھا بادشاہ نے جب یہ بادشاہ اہزادے کی ماں سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ صالحیت اور تقویٰ تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت و مال وہ خاندان کم تر ہے بادشاہ نے جواب دیا دور ہو بے وقوف جو شخص دین کا غم اختیار کرتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غمہ کو دور کر دیتا ہے بلاخر بادشاہ اپنی زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شہزادے کی شادی وہیں صالح خاندان میں کر دی شادی کو ہوئی کافی عرصہ گزر گیا شہزادے کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیروں اور علماء کو جمع کیا اور خفیتوں پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شہزادے پر ایک بوڑی عورت نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا بیوی کی بجائے اس جادو گرنی بوڑی عورت کے پاس جاتا ہے جادو کی وجہ سے وہ اس کے عشق میں عرصہ دراز سے گرفتار ہے بادشاہ کو اس بات سے بے حد غم اور صدمہ ہوا اس نے بہت صدقہ خیرات کیا اور سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا جب سر سجدے سے اٹھایا تو ایک بشریت صوفی بزرگ صاحب نے بادشاہ سلامت کو ایک طریقہ بتایا جس کے کرنے سے شہزادہ اس جادو گرنے کی عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی نظر بندی جاتی رہی جس سے اسے اپنی حسین بیوی خراب اور بری مگر وہ خبیص بوڑی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی جب وہ شہزادہ اس بوڑی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر اس کو نفرت ہونے لگی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت حسین تھی جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اس جادو گرنی کے جادو سے نجات دے دی درس حیات انسان اس شہزادے کی مثل ہے اور یہ دنیا اس مکار بوڑی جادو گرنی عورت کی مثل ہے جس نے عاشقان دنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ و بو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے انوار تجلیات کو بھول چکے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو پسندانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ خیرہ